بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم ناظرین آج بہت اہم فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آٹھ سال سے یہ کیس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تیریک انصاف کے حوالے سے اپنے ہی بانی رکن اکبر ایس بابر نے جو دائر کیا تھا اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا گیا دوسری طرف دیکھیں تو اور فیصلہ بھی بات کریں گے جو تیریک انصاف نے دائر کی ہے جس میں پیپرز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی ہے دیگر پارٹیوں کے حوالے سے بھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے درخواست دی ہے لیکن وہ بات میں دیئی تھی اصل جو کیس تھا وہ اکبر ایس بابر نے اس کیس کو اٹھایا تھا کہ ایٹر ملکوں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ کیونکہ قانون میں آئین میں یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملک کی اس سے آپ فنڈ نہیں لے سکتے تو اس حوالے سے جو اس میں اب ٹیئر کٹ تین سو اکاون کمپنیا اس میں ٹیئر ہو چکی ہے فیصلے میں بتایا گیا ہے اور اس سے بڑھ کر جو اس حوالے سے ہر سال جو یہاں پہ فارم ایک افیڈیوٹ دیا جاتا ہے ہر سال اس فنڈنگ کے حوالے سے ایک خونس کے حوالے سے تو وہ بھی پانچ سال سے نسلسل جو ہے وہ افیڈیوٹ یا وہ جو فارم ہے جو سے ان کے روح میں آ جاتا ہے وہ اس میں بھی غلط بیانی کی گئی ہے وہ بھی چھوٹا کر آگیا گیا ہے اب دراصل اب صورتحال اگر آپ لوگ دیکھیں تو عوام کافی پریشان بھی ہے ایک طرف کس کانفرنس ہوتی ہے وہ حکومت اپنی طرف سے اس کو جس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح ہے بھی لیکن دوسری طرف ان کا بیانیاں تینک انصاف کا اسی طرح ہے اور وہ اس کو چلنج بھی کریں گے یا مسجد و عوام میں وہ جائیں گے وہ اس کو غلط ثابت کریں گے یا اس پر یہ کہیں گے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن عین اور قانون جس طرح ہر دفعہ رندہ جاتا ہے ہر دفعہ اس عین اور قانون کو عوام صحیح طرح سمجھ بھی نہیں پاتے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں پرس جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بیانیوں کے حد تک تو دونوں طرف سے جاری ہے اور دونوں طرف سے فہد بھی جاری ہے لیکن اصل حقائق اس کیس میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو جس طرح فیصلہ سنایا ہے جس طرح انہوں نے یہ آٹھ سال بعد آخر کار ایک مفوس فیصلہ جس میں سارے پہلیو اس میں رکھی گئے ہیں اور پارٹیوں کے حوالے سے سیاسی اس کے حوالے سے انہوں نے سارا نچھوڑ ایک قسم کا رکھا ہے اور ایک قسم کا یہ فیصلہ ملک کیلئے بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک سبق ہوگا اور ایک راستہ دیا گیا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے تو اب اس پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب وفا کی حکومت کے پاس بہت سارے اس میں اختیارات آگئے ہیں ایک تو ریفرنس جب آئے گا الیکشن کمیشن کو پندہ دن کا ٹائم ہے پندہ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن اس کو وفا کی حکومت کو دی گیا یہ وفا کی حکومت پر سپریم کورڈ ہو دی گی لیکن جس طرح وفا کی حکومت پر سپریم کورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا تین اکنی بینچ پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے لیے وہی تین اکنی بینچ ہوگا یا کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے اور سپریم کورڈ سے وہ کافی امیری لگائے ہوئی ہیں قریب انصاف نے کہ وہ وہاں پہ یہ جو کیس ہے وہ جیتیں گے کہ کس طرح جیتیں گے لیکن اس میں کلیر کٹ اس میں واضح ہے کہ اس میں پارٹی بھی جس کے ڈیکلریشن بھی ختم ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ میں جیل بھی ہو سکتی ہے جو فنڈنگ ہے وہ بھی وہ تو آلرہی ریکاور ہوگی لیکن اس میں دوسری پوائنٹ ابھی جو پریس کانفرنس بھی ہے اس پر سوال بھی اٹھایا گیا کہ آئے ایک تین سو اکاون کمپنی کے انسٹیگیشن بھی ہوگی اس کیلئے کوئی انکویری کمیٹی بھی بنی گی کہ اے جو کمپنیاں ہیں اے کمپنیاں کسی غیر ملکی پاکستان کو خراب کرنی کیلئے یہ فنڈنگ دی گئی ہے یا تحریک انصاف کیلئے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر بھی اب اور فکر جاری ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ اپاکی اکمت کتنا اس پر سٹینڈ لیتی ہے بزاہر تو وہ جو میٹنگ ہوئی ہے سکی تریٹ میں یا پی ایم سکی تریٹ میں اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اتحادی جماعتوں سے مشاہورت کے بعد ہم اس پر سخت کروائی بھی کریں گے ہر پہلوسی کروائی کریں گے اور حنیف عباسی کا ایک کیس پڑا ہوا ہے صادق اور امین کے حوالے سے وہ حنیف عباسی بھی اپریس کا آفرنس کر گیا اور کل ہو سکتا ہے وہ سپریم کورڈ میں دوبارہ اس کیس کو لے کے جائیں اب اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مختلف پہلوں سے ہر طرف سے اگر آپ دیکھا جائے تو طریقہ انصاف کے لیے مشکل سے مشکل خالد خان صاحب کے لیے جو راستے ہیں وہ ہموار ہو چکے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی مخالف پارٹیاں یا مخالفین ہی کہیں پارٹیاں اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ملکی حالات کو تو ملکی حالات اس سے مزید بگڑیں گے کیونکہ ایسی استقام جو ہے وہ مزید بگڑے گا مزید خراب ہوگا کیونکہ ابھی تو جس طرح بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ بیٹھنے کے تیار ہیں اور آپس میں باتشیت کی ذریعہ الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن ابھی جو بظاہر فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد یہ بھی نممکن ہے کہ وہ اب آپس میں بیٹھ جائیں یا ایسی استقام پیدا ہو جائیں تو اب صورتحال ملک کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کافی تشویش ناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور اس ناک صورتحال میں زیادہ تر جو اب تریک انصاف کے لوگ ہیں ورکر ہیں وہ دیکھیں گے کہ اب ترے عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس فیصلے کے خلاف یا کیا کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے سیلیکشن کمیشن پہ اترازات شروع کیے تھے اپنا دباؤ بڑھایا تھا لیکن آخر کار وہ دباؤ کام تو نہیں آیا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں اور ہمارے افاقی حکومت خاص کر اس پہ جو اتحادی حکومت ہے اس پہ ابھی وہ کیا کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ آیا ہے ابھی افاقی حکومت ہر طرف سے کل سکتی ہے لیکن بظاہر تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ کھریں گے لیکن جو اصل حقائق ہے جو زمینی حقائق ہے وہ کچھ مختلف ہے کیونکہ وہ مسئلہ حد سے کام لیں گے آپ پھر اور خان صاحب کو ظاہری بات ہے اب بس گئے ہیں تو وہ بھی مسئلہ حد میں آئیں گے اور یہ عوام میں اس طرح پریس کانفرنس ہے اوپر بینبازی تو ہوگا لیکن اصل حقائق جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کریں گے اور ہاتھ ہلکہ رکھیں گے افاقی حکومت صرف پریشر بڑھائیں گے تاکہ خان صاحب کو تھوڑا سا سلو کر دیں اور اپنے فائدے کیلئے جو آئینہ اور قانون ہیں اس کا مزاق بڑھائیں گے اور لگتا تو یہی ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے ہوا ہے تو اب دیکھنے ہوگا اگر آئینہ اور قانون کی مطابق اسی طرح اس ملک میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو یقینا پھر یہ ملک اگر مشکل حالات میں ہیں بھی تو سنبھل جائے گا اور آگے بہتری آئے گی اگر آئینہ اور قانون کے مطابق فیصلی نہیں ہوں گے مسلحت ہوگی اور اپنے فائدوں کیلئے پارٹیاں یہ چیزیں استعمال کریں گی تو پھر کبھی بھی یہ ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا